بسم اللہ الرحمن الرشیم و بہین استعین و خیر المعین و صلی اللہ علیہ وسیدنا و نبینا محمد و آلہ التاہرین ربی شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اما بعد عزیزان محترم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ بسم اللہ الرحمن الرشیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے روشنی میں اپنا سلسل گفتگو کا آغاز کیا تھا اور میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ایک باقیدہ روحانی کیمسٹری کا فارمولہ ہے تین مرحل پر مشتمل ہے پہلے مرحلے میں خطاب کیا گیا ہے صاحبان ایمان سے یہ اس کا سٹیپ نمبر ون ہے دوسرا ہے کتبہ علیکم السیام روزہ انسان کو ایک نعمت کے طور پہ انعام کے طور پہ دیا گیا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے اور آپ کو ہم ایک انعام دے رہے ہیں اور وہ ہے روزہ روزہ ایک انعام ہے مومن کے لئے اور اس کی غرص و غائد کیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ کہ ہمیں متقی بننا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے آپ اس مشورے پہ اس ریسیپی پہ عمل کریں ایمان کے ساتھ تقویٰ کو جمع کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کمالِ تقویٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں آج کی گفتگو جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا ایمان اس کے اپنی علامات ہیں جس سے پتا لگتا ہے کہ یعنی حضرت ایمام مستقظم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک علامت میں ارس کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنا محاسبہ ضرور کرتا ہے کہ آج اس نے کیا کھویا اور کیا پایا کس چیز پر للاحیت کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ محاسبہ ضرور کرتا ہے آئیڈیل سرکمشناسٹس تو یہ ہیں کہ انسان اپنے ہر عمل کے ساتھ اپنا محاسبہ کرے لیکن اگر ہر عمل کے ساتھ محاسبہ کرنے کی آئیڈیل کنڈیشن انسان کے پاس پیدا نہیں ہو پا رہی تو علامت ایمان کے طور پر کم از کم ایک مرتبہ ضرور انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اگر انسان ایک مرتبہ بھی محاسبہ نہیں کرتا اپنا کہ آج جو کچھ اس نے کیا جو امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ اس کو محاسبہ کرنا چاہیے خود اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں کہ انسان کو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے یہ ایمانی زندگی کا ایک لازمہ ہے اب جو چیزیں اگر محاسبہ نہیں کرتا اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا اور اس کا ایک دن ہفتے میں تبدیل ہوتا ہے پھر بہینے میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ اس مسئلے میں غافل ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے تو یہ بیہیوئر جو ہے یہ طرز عمل علامت ہے کہ اس کے پاس پیچھے ایمان نہیں ہے اس کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اب اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ روزے کی ایکسس سائز ہے جو میں نے ارس کیا تھے اس کے مختلف اقسام ہیں اس پر ہم آنے والے وقت میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے اس چیز کے لئے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آج کی گفتگو جو ہے وہ تقویٰ کے بارے میں ہے امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ آپ تقویٰ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں اس کو کسی مثال سے واضح کریں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ کے مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک کوئی انسان ہے مثال کے طور پر میں ہوں کوئی ہے کسی زمانے کا ہو کوئی رنگ ہے کوئی نسل ہے کوئی زبان ہے کوئی علاقہ ہے وہ فرماتے ہیں کوئی انسان ہے اس نے ایک باریک مہین لباس پہنا ہوا ہے اور توفانی ہوا چل رہی ہے تیسری چیز راستہ جس پر اس نے سفر کرنا ہے وہ خارزار ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے فرمایا کہ تقویٰ اس مہارت کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اس نے مہین باریک لباس پہنا ہوا ہو اور یعنی توفانی ہوا چل رہی ہو اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہو اس مہارت کو تقویٰ کہتے ہیں کہ وہ اس توفانی ہوا میں اس خارزار راستے پر سفر کرے اور اس مہارت کے ساتھ سفر کرے کہ وہ اس توفانی ہوا کے اندر سفر کرتے ہوئے اپنے لباس کو اور اپنے وجود کو سلامت بچا کے گزر جائے اس مہارت کو تقویٰ کہا جاد ہے اب آئیے اس کی تطبیق کرتے ہیں باریک لباس کیوں کون سا انسان نے پہنا ہوا ہے ایمان کا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو ایمان کا باریک لباس پہنا ہوا ہے یہ انتہائی سنسٹیو چیز ہے ذرا سی بھی مس ہینڈلنگ جو ہے وہ ایمان کے لباس کو برباد کر دیتی جیسا میں نے گدشتہ عرض کیا تھا مال حرام دور حاضر کے اندر جو سب سے خطرناک فیکٹرز ہیں جنہوں نے کہ انسان کے ایمان کو برباد کیا اور اس غلط فہم ہے وہ مبتلا ہے کہ وہ مومن ہے جبکہ ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوا ہے وہ مال حرام ہے دو چیزیں دور حاضر کے الہ ایسے ہیں جنہوں نے انسان کو نسل آدم کو تباہ کر کے رکھ دیئے ایک مال اور ایک سیکس باریک لباس ایمان کا انسان نے پہنا ہوا ہے اگر ہم ہائپوٹیٹیکلی اس کو ایزیوم کر لیں تصور کریں کہ اس کے پاس ایمان ہے وہ ایک انتہائی باریک مہین لباس ہوتا ہے توفانی ہوا چل رہی ہے یعنی نفس کی خواہشات کی جو آنھی آئیں اس کی توفانی ہوایں چل رہی ہیں انسان کے وجود کے نفس کے اندر سوچ کے اندر فکر کے اندر توفانی ہوایں چل رہی ہیں مال کی محبت اولاد کی محبت شہرت طلبی اقتدار طلبی سیکس کے ساتھ پابستگی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی جو توفانی ہوایں ہیں وہ ان دنیا کی ظاہری ہواوں سے زیادہ خطرناک توفان برپا کرتی ہیں انسان کے اندر نفس کی خواہشات کی توفانی آنڈھیاں چل رہی ہیں انسان کے اندر اور راستہ خارزار ہے قدم قدم پر دعوت حرام کے ٹریپ لگے ہوئے ہیں کہیں عورت کی شکل میں کہیں مال کی شکل میں کہیں شہرت کی شکل میں کہیں یعنی اولاد کی شکل میں انما انوالکم و اولادکم فتنہ قرآن کریم نے یہ دو انتہائی خطرناک چیزیں ہیں مال کے ساتھ وابستگی اور اولاد کے ساتھ وابستگی نہ مال بری چیز ہے نہ اولاد بری چیز ہے ان کے ساتھ وہ وابستگی جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور عملی زندگی کے اندر انسان اللہ کے بتاہ ہوئے اس وابستگی کی وجہ سے اللہ کے بتاہ ہوئے راستے کو اپنے راستے سے چھوڑ کے دنیا کے راستے پر چل لکھ لیں یہ بری چیز ہے تقوی اس صلاحیت کو کہا جاتا ہے جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ تقوی ہے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ اور صلاحیت اس کے نتیجے میں پرحیزگاری جو ہے یہ اس مہارت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جیسے ایک کھلاری ہے وہ مسلسل مشک کرتا ہے فیزیکل فٹنس بھی ہے مسلسل مشک بھی کرتا ہے پھر اس کے اندر اچھا کھیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہ اس وقت پتا لگتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں وہ اندر پوشیدہ ہے وہ ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ جب انسان میدان عمل میں اترتا ہے فریق مخالف کے ساتھ کھیلتا ہے تو پھر اس وقت پتا چلتا ہے میں مثال آپ کے خدمت میں ارس کرتا ہوں کہ ایک انسان ہے ایک مرد ہے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ راستے پر سفر کر رہا ہے اس کی نظر ایک غیر محرم خاتون پر پڑتی ہے اب یہ چیز جو ہے غیر محرم خاتون پر جب نظر پڑتی ہے تو انسان کے اندر سے نفس ایک آواز دیتا ہے وہ آواز دیتا ہے کہ اس حسین منظر کو دیکھو یہ جو آواز ہے اس کو علاق کہتے ہیں اب یعنی اگر انسان کے پاس اندر یقین موجود ہے اگر انسان کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ میرا رب ہے میرے ساتھ ساتھ ہے اگر اس کا یقین ہمارے پاس اندر موجود ہے کہ وہ میرے ظاہر پر نگران ہے میرے باطن پر نگران ہے میرے ساتھ ساتھ ہے اور میری نگاہوں کے جو نشیب و فراز ہیں نفس کے اندر جو خواہشات کے جو نشیب و فراز ہیں سوچ کے وہ اس ور بھی نگران ہے اور اگر اس کے نتیجے میں اس نگاہوں کے غلط استعمال کے نتیجے میں انسان کو یقین حاصل ہے کہ مجھے انہی عذاب برداشت کرنا پڑے گا یعنی وَإِنَّا عِلَحِ رَاجِعُونَ مجھے واپس لوٹ کے جانا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو عمل کا اختیار دیا تھا نگاہوں کے استعمال پر کہاں صرف کر کے آئے ہو اور اگر میں نے اللہ کے حکم کو پیچھے کیا اور اپنی نفس کی خواہشات کو آگے کیا تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا یہ یقین اگر میرے اندر موجود ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اگر یہ میرے اندر موجود ہے تو اس یقین کی بدولت یہ جو اندر سے میرے خواہش کی اٹھی ہے نفس کے اندر کہ اس حرام منظر کو دیکھوں اور اسے لذت حاصل کروں میں اس کو اس کو الہ کہتے ہیں میں اس نفس کی خواہش کو پیچھے کروں گا اس یقین کی بدولت اس نفس کی خواہش کو پیچھے کروں گا اور اپنی نگاہوں کو حرام منظر سے جھکا لوں گا یعنی اللہ نے جو بتایا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو میں اپنی نگاہوں کو جھکا ہوں گا یہ جو صلاحیت ہے میرے اندر اگر جب بھی کوئی بھی میرے اندر نفس کے اندر کوئی ایسی خواہش شبرے مال کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے شہرت کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی تو میرے اندر وہ یقین موجود ہو اللہ تعالیٰ کے حضور کا اس کے جلال و جمال کا اور اس یقین کی بدولت میں نفس کی خواہش کو پیچھے کروں اور اللہ تعالیٰ کے بتاہ ہوئے راستے پر اپنی عملی زندگی کا اللہ کی دیہو جوانی کو استعمال کروں میرے عزیزان اس چیز کو صلاحیتِ تقویٰ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی رہے ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ